چائنہ نے پہلے تو یہ جو انریویل کی ہیں کہ چار ان کے پی ایل اے کے لوگ اپنی جانوں سے گئے تھے اس کو انڈیا نے کہا کہ جی کوئی چالیس پینتالیس لوگ چائنہ کے لیکن چائنہ نے کیٹیگورکلی کہا ان کو ایوارڈز دیئے ہیں چائنہ نے آجی چائنہ نے فرس ٹائم لداخ میں جو لڑائی ہوئی تھی اپریل میں جس میں پینتالیس چینی فوجیوں کو مار دیا گیا تھا اور کئی ایک زخمی ہو گئے تھے اور فوج کو اپنے زخمی ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا دریائے گلوان میں انہوں نے چھلانگیں لگا کے اپنی جان بچائی اور کئی دریائے کی نظر ہو گئے تو اس واقعے کی ویڈیو جاری کی ہے اس باری آیا تھا لات بار کا بھگا دیا بولا بھاگو اور بھاگنا پڑا نو مہینے تک جد کرتا رہا نو مہینے تک جد کرتا رہا ایک جدی بچوں کی طرح لیکن نو مہینے کے بعد اس نے وہ علاقہ چھوڑا چھوڑنا پڑا یہ فرق ہے یہ فرق ہے آخر کار چین نے اپنی چپی توڑتے ہوئے سچ کو قبولا آدھائی سہی پر اتنا تو مانا کہ اس کے ایک ادھکاری سہی چار جوان بھارتی سینکو کے ہاتھوں پندرہ سورو جن کی رات گلوان گھاٹی میں جھڑپ میں مارے گئے تھے حالاک یہ سنکھیا چالیس اوپر ہے جیسا کہ امیرکی میڈیا نے پہلے ہی پرکاسیت کر دیئے تھا لیکن اب چار دن پہلے رسیا کی ایک نیوز ایجنسی تاس نے بھی اسے پوشٹی کی ہے حالاک یہ بتاتے چلے کہ پاکیتانی میڈیا اس خبر کو پہلے ستھ نہیں مان رہی تھی لیکن اب اس خبر کے آنے کے بعد دبے سورو میں ہی سہی سوکار کرنا شروع کیا ہے یہ سمجھ میں کچھ اور چرچہ جس ویڈیو بلوگ کے انتی بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں پاکیتان میڈیا میں اس خلاصے کے بعد کیا پرتکریا ہو رہی ہے چائنہ نے ایک ویڈیو جاری کرتی ہے چائنہ نے فرس ٹائم لداخ میں جو لڑائی ہوئی تھی اپریل میں جس میں پینتالیس چینی فوجیوں کو مار دیا گیا تھا اور کئی ایک زخمی ہو گئے تھے اور فوج کو اپنے زخمی ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا دریائے گلوان میں انہوں نے چھلانگیں لگا کے اپنی جان بچائی اور کئی دریائے کی نظر ہو گئے تو اس واقعے کی ویڈیو جاری کی ہے اور اس واقعے کی ویڈیو جاری کرتے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس خونی جھڑپ میں چائنہ کے بھی فوجی جو ہیں وہ جہاں بھاک ہوئے تھے ہلاک ہوئے تھے جان بھاک ہوئے تھے اور اس میں چینی گورنمنٹ نے چین کے وزارت دفاع نے سفارش کیے کہ بہادری سے لڑے اور اس لیے ان کو آلہ ترین جو فوجی ازازات ہیں وہ دینے کی سفارش کی ہے انڈیا اپنی چوٹیوں پہ قبضہ برقرار رکھا ڈیٹیلز چائنہ نے اس لیے جاری کی ہیں اب چونکہ وہاں پہ سیز فائر ہوا ہوا ہے وقتی طور پہ چینیز آئے ہیں یا سامنے سے آنے کی انہوں نے پوشش کری ہے وہاں پہ چینیز ون ملین اپنی آرمی ڈال دیں وہ پہاڑ پھر بھی ون ملین لوگوں کو دس لاکھ لوگوں کو کھا جائیں گے اور پتہ بھی نہیں لگے کہ وہ لوگ کہاں گئے ماؤنٹنز ایٹ من ہم لوگ فوج میں ہمیں سکھائے جاتا ہے کہ ماؤنٹنز ایٹ من اور آج وہ مجبور ہوگا ہے واپس جانے کے لئے بکاوز وہ ونٹر مجھے لگتا ہے ایک تو ونٹر نہیں چھل پائے بہت بڑی بات ہے اور دوسری چیز ہے تاہیر صاحب کی مجھے لگتا ہے کہ جو ان کو انڈین آرمی سے ایک ایک وہ ایک ان کے من میں جس کو کہتے ہیں غلط فہمیت تھی کہ وہ آئیں گے صاحب تھوڑا سا آنکھیں وہاں کے اپنی دکھائیں گے تھوڑا سا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈولے چھولے تھوڑا سا دکھائیں گے تو پھر وہ انڈین آرمی ڈر کے کانپ کے پیچھے بھاگ جائے گی اب وہ ہوا نہیں کوئی کانپا مہاپا نہیں کوئی بھاگا نہیں so چائنیز ور کنفیوزد کی بھائی چائنیز آگئے چائنیز آگئے تو شیر آیا شیر آیا تو انہوں نے بولا شیر آیا تو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے جب شیر آیا گا تو پتا لگا کہ شیر بل لی تھا شیر کو ٹھنڈ لگی منس 40 منس 50 ڈگریز میں شیر کی آدت نہیں تھی رہنے کی obviously the dragon was not used to these temperature یہ لوگ تو پیچھے ساکھے ٹیبتن پلاتو میں ان کے mechanized formations ہیں they are not used to ہمارے تو جوان 1984 کے بات سیاچن میں ہیں سب منس 60 منس 70 ڈگریز میں 21,000 فٹ کی مچائی میں ہمارے جوان لگاتار پچھلے 30 سال سے رہتے ہوئے ہیں تو ان کو ان کا ایک الگ level ہے ماؤنٹن وارفیر کا جو ایکلومتائیزیشن کا ایک الگ لیول ہے chinese were not used to it top chinese واپس چلے گئے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ کیا chinese اپنے آپ کو test کر رہے تھے یا بھارت کو test کر رہے تھے یا دونوں capabilities کو test کر رہے تھے طایر صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دو تین جس کو پنٹ کہتے ہیں انگریزی میں انہوں نے ایک چال جلی انہوں نے بولا جوا دیکھنے کیا ہوتا ہے ان کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے Trump واپس آئے ہو سکتا ہے نہ آئے ان کو لگ رہا تھا کہ Trump واپس آ جائے گا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا اگر Trump آتا ہے اور یہاں پہ اس سائیڈ پہ توجہ پریشر ککر والا پرنسپل ہے تاہر صاحب کہ پریشر ککر میں پریشر ہو جاتا تو پریشریاں بچتی ہیں اس کی پریشر ککر کی تو وہی وہی دیکھیں بات یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ ساؤھ چائنا سی میں already قوڈ وہاں پہ active ہو رہا تھا پچھلے دو تین سال سے وہ بات چل رہی ہے قوڈ کی ان کی ٹریڈنگ لائنز ہے وہاں سے 50-60% ٹریڈ ان کا جاتا ہی ہے وہاں سے ملاکہ سٹریٹ اور ساؤ چائنا سی سے they found an opportunity to pass a message to the world in post-COVID جب چائنا کی اوپر بڑا پریشر تھا کہ COVID ایک تو چائنا کی طرف سے آیا اوپر سے امریکہ کا چینج پوشچر جو امریکہ جو چائنا کے ویسٹ سے اگر میں کہا چائنا کے ویسٹ ایسٹ کی طرف توجہ جو امریکہ دے رہتا ہے پورا ایک جیو سٹریٹیجک جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ کہانی بن رہی تھی تو چائنا نے اس کے ریاکشن میں سکھے میں نہیں کرا تائر صاحب اور ناچل میں نہیں کرا اتراکھن میں نہیں کرا ہمچل میں نہیں کرا اس نے زبردستی لدھاک میں کرا اور لدھاک میں اس لیے کرا کیونکہ اس کو ایسا لگا کہ کل اگر انڈیان آرمی جہتی ہے اور آگے ایڈوانٹیج پریس کرنا ہے تو وہیں لدھاک پہ پاکستان آرمی بھی ہے تو انڈیان آرمی کو بیچ میں فسایا جا سکتا ہے اسکردو اگر ایک سائیڈ میں ہے اس کے گلگٹ بالٹستان ایک سائیڈ میں ہے دوسری طرف اس نے بولا کہ ساہب ہم کشمیر سے بھی پریشر لاسکتے ہیں اور یہاں سے بھی پریشر لاسکتے ہیں تو دنیا بھرکائی ماحول چائنا نے بنایا اور ایک اور چیز تھی سب چائنا پاکستان ایکنومک کریڈور جو گلگٹ بالٹستان سے آتی ہے انڈیا بڑا پریشرائز کر رہا تھا اس چیز کے اوپر تین سو ستر پہتے سے ہٹ چکا تھا تو یہ سب چیزیں تھیں جو ٹرگر تھیں جس نے چائنا کو ٹرگر آف کرا چائنا وہی ایک ایروجنس ہے نا چائنیز میں کہ let's teach these people ہم تھوڑا جائیں گے کھڑکائیں گے تو یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے پھر ہم باتچیت کر لیں گے تو بھاگا بھاگا کوئی تھا نہیں تو now the tables have turned and the Chinese are clearly in the retreat انتراشتی معاملوں پر نجر رکھنے والے سورجچھا بیسیسگ ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ جب بھارت کے ساتھ بیسیس کر پردھان منتری نرند موڈی کے بھارت میں پردھان منتری بننے کے بعد چین کے راشپتی سی جی پنگ کے ساتھ رشتے دوستانہ تھے پھر آخر کیا ہوا کہ چین سیما پر اچانک انواشت تناؤ بڑھا دیا اس سمجھ میں کئی کیاس لگائے جا رہے ہیں ان سمجھ میں ایک سرمیان کیاس یہا ہے کہ بھارت کا خاص کر جب سے موڈی سرکار ستہ میں آئی ہے بھارت کا قد بیسو راجیت میں دین و دین اونچا ہوتا جا رہا تھا بھارت کی آرثک رفتار بھی تیج ہو رہی تھی بیسو کے بڑے دیش بھارت کے ساتھ بیبھن سمجھوتے کر رہے تھے یہاں تک کہ امیرکہ نے بھارت کو جی سیبن میں سامل کرنے کے لیے پچھلے سال نیوتا بھی دیا تھا آپ لوگوں کو گیات ہوگا کہ جی سیبن میں امیرکہ ایسا ہی سات بکسی دیش کانادا فرانس جرمنی اٹلی اور جاپان اور ایو کے سامل ہیں پردھان مطری موڈی کے قد کو بڑھا ہوتے دیکھ چین نے جلن محسوس کیا اور چھوٹا کرنے کو دیش سے چین نے سوچی سمجھ چال چلی بچھلے سال کا سمجھ بھی چین کے لیے سوٹ کر رہا تھا کیونکہ بچھل مہماری کے چپیٹ میں تھا اور امیرکا اپنے راشپتی کے چوناؤں میں لگا ہوا تھا چین کو یہ لگا تھا کہ بھارت لمبے سمیں تک دباؤ برداشت نہیں کھر پائے گا اور پھر تناؤ کم کرنے کیلئے چین سے نیویدن کرے گا اس پر بھارت کا بچھے سمجھ میں آ گیا کہ بھارت کے ساتھ اس کی ڈال گلنے والی نہیں ہے نوجبورن چین کو ہی سمجھوتے کے لیے نیویدن کرنا پڑا وہ بھارت کے سورتوں پر حالانکہ اس سیما پر تناؤ کے درمیان چین بھاکت بھارت میں بیٹھے تھے جو چین کا گنگان کرنے سے نہیں تھے اور کوئی کسر ایسا نہیں چھوڑا جسے بھارت کے سینکو کا منوبل کم ہو پر اب ان کو بھی اس سے جباب مل گیا ہوگا آج بھارت سچم بھارت ہے سبل بھارت ہے ہمیں اس پر گرو ہے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی واد جائے